موسیقی خدا والی اکس مصیح کے برکہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا والی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر اپنے بیٹے ہمارے منجی خدا والی یوسف مسیح کی اس دنیا میں پہلی آمد کی عید میں شامل کیا ہے کرسمس سیزن دنیا بار میں بڑی خوشی کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ نہ صرف مسیحی ایماندار بلکہ پوری دنیا اس تہوار کو منا رہی ہے اور یہ دنیا بار میں ایک تہوار کے طور پر جب ہم اس کو مناتے ہیں لیکن ایمانداروں کے لیے یہ تہوار نہیں ہے ہم مسیحی ایمانداروں کے لیے یہ ایک نجات کا پیغام ہے کرسمس کے موقع پر خدا کے مختلف خادمین جو ہیں وہ کلام مقدس میں سے اس دن کی اہمیت کو ایمانداروں کے لیے اور دنیا کے لیے جب اجاگر کرتے ہیں تو وہ خدا باپ کے اس عزلی اور عبدی منصوبہ جو اس نے بنین و انسان کے لیے بنا رکھا ہے اس کی اہمیت کو دھوراتے ہیں تک ایماندار اپنے ایمان کا عیادہ کرسکیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس خوشحبری کے پیغام کو دوسروں تک بھی لے کے بڑھ سکیں بے شک کرسمس آمن سلامتی خوشحالی اور بڑی نو انسان کی نجات کا دین ہے میں آج اس تھوڑے سے وقت میں خداوند کے پاک کلام میں سے جس طور پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مضمور یا انوان ہوگا دائمی امید کہ نہ صرف کرسمس جس طور پر پرانے اہدنامہ میں ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا کی آمد کا انتظار جو خدا کی قوم بنی اسرائیل ہے وہ مدتوں سے کر رہی تھی ان کو خداوند خدا نے یہ خوشخبری جو ہے یہ مختلف اپنے انبیاء کی وساست سے یہ پنچا رکھی تھی کہ اٹھائے وقت پر خدا کا بیٹا دنیا کا منجی خداوند یسو مسیح اس دنیا میں آئے گا اور دنیا کو اس کے گناہوں سے رہائی کا انتظام جو خدا باپ نے کر رکھا ہے اس منصوبہ کو وہ پورا کرے گا اور عزیزو خداوند یسو مسیح کی آمد یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے یہ ہونا رسول کی مارفت خداوند یسو مسیح کی لکھی گئے انجیل اس کا تیسرا باپ اس کی سولوی آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو کرسمس کا پیغام ہمیشہ کی زندگی ہے میں آج آپ کے سامنے پلس رسول کا کرنثس کی کلیسیہ کے نام لکھا گیا پہلا خط اس کے تیرویں باپ جو کہ محبت کا باپ ہے اس باپ کی تیرویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی کی روشنی میں میں اپنے دائمی امید کے بیغام کو آگے لے کے بڑھتا ہوں کرنثس پہلا کرنثس تیرویں باپ تیرویں آیت ہے غرض یعنی محبت جو خدا کی محبت ہے جس محبت کو خدا کے بیٹے خداوند یسو مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اس محبت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے خدا کا بندہ پلس رسول تیرویں آیت میں یہ فرماتے ہیں غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے میرے عزیزو مسیحی ایماندار جب اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو وہ اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ خدا باپ نے جب بنیلوں انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے خداعش کی کتاب کے پہلے ابواب میں ہم یہ پڑھتے ہیں یہ سیکھتے ہیں اور جب شیطان نے انسان کو خدا کی حضوری سے دور کر دیا خدا کی نافربانی کرنے کے وسیلہ سے اس نے بہکا کر اس آدم کو جس کو خداعش خدا نے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا اور اپنی رفاقت اپنی شراکت کیلئے بنایا اور اس کو بہلا کر اس نے گناہ کروا کر خدا کی حضوری سے دور کر دیا تو اسی وقت خدا باپ نے بنیلوں انسان کی اپنے ساتھ پھر ملاب کیلئے خدا بیٹے کا جو ہے وہ منصوبہ جا وہ بنایا اور خدا بیٹے نے اپنے آپ کے اس کے لئے پیش کیا اور یہ خدا کی محبت ہے بنیلوں انسان کے ساتھ اور میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ جب خدا وقت خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیگر اقوام عالم سے علاق کیا اور ان کو اپنے احکامات شریعت جن کا خلاصہ دس احکام کی صورت ہمارے سامنے ہے ان احکام کو اپنی قوم کے سامنے رکھا تاکہ وہ قوم جس کو اس نے دیگر اقوام سے علاق کیا ہے اپنے بندہ ابراہام جو امانداروں کا باپ ہے اس کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق تو وہ قوم جس کو خدا وقت خدا نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے اپنے احکام دیئے تاکہ وہ دنیا جن سے ان کو علاق کیا دنیا کی شکل اختیار نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھ کر ایک اچھی گواہی خدا کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کی وہ دیگر اقوام کے سامنے رکھے خدا کی چونی ہوئی قوم جو ہے یہ دیگر اقوام کی تقلید کرتے ہوئے وہ تپرستی میں پڑ جاتی تو پھر خدا ود خدا کی حضوری سے وہ دور ہو جاتی اور جب خدا ود خدا کی حضوری سے دور ہوتی وہ مشکلات میں گر جاتی اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کی یہ قوم جو ہے یہ فر اسیری میں بھی چلی جاتی ہے اور خدا وہاں بھی جب اسیری کے دران ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں غلامی کے علاوہ اور کچھ خوشخبری نہیں ہے کوئی امید کی کرن نہیں ہے تو خدا ود خدا اپنے بندوں کی معرفت ان کو یہ بتاتے ان کو یہ خوشخبری دیتے اور ان میں امید کی کرن پیدا کرتے کہ خدا ود خدا تمہارے لیے ایسا انتظام کرے گا ایک ایسا بادشاہ تمہیں پہ اتا کرے گا جو راست بازی سے سلطرت کرے گا اور جو غنا سے بنید و انسان کو شٹکارہ دے گا اگر ہم یہ سایہ نبی کے صحیفے کی تلاوت کریں تو وہاں پہ اتنی پیشنگوئیاں خدا ود یس و مسیح کی آمد کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں اور میرے عزیزوں اسی طور پر نا امیدی کے دوران خدا ود اپنے بندوں کو جب بیجتا ہے تو ہم ہز کی ایل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پہ سنتیس میں باب میں سوکھی ہڈیوں کے تعلق سے خدا نو خدا ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جس طور پر یہ سوکھی ہڈیاں اس باب کو پڑھیں یہ سوکھی ہڈیاں فرس سے جڑ سکتی ہیں اور زندہ ہو سکتی ہیں اسی طور پر یہ میری قوم جو ہے ان کو غنا سے اور اسے غلامی سے جس طور پر اس نے بنی مصر سے اپنی قوم کو نکالا ان کی غلامی سے اسی طرح وہ اب ان قوام جن کے درمیان میں وہ غلامی میں رہتے ہیں نہ صرف ان کی غلامی سے ان کو ازاد کرے گا بلکہ ان کو غنا سے ہمیشہ کی رہائی کے لیے بھی اسے انتظام کر رکھا ہے اور اسی کے لیے جو امید اس قوم میں پیدا ہوتی اور وہ خداوند یوسف مسیح کی آمد کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے اور وہ اس بات کے تیار رہتے اور جب خداوند یوسف مسیح خدا باب کے پرائے وقت پر اس دنیا میں آتے ہیں ان کی آمد ہوتی ہے پہلی آمد تو ہم سب جانتے ہیں ان ایام میں کرسمس کے ایام میں ہم مختلف طریقوں سے جو نہ صرف پرانے اہدناموں کی پیشنگوئیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں بلکہ نئے اہدنامہ کی گواہیوں کو ہم ان ایام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طور پر خداوند یوسف مسیح کی پدائش کے موقع پر فرشتوں نے چروہوں کو گواہی دی نہ صرف یہاں تاک بلکہ سب سے پہلے مقصہ مریم کو فرشتہ نے یہ کہا ترول قدس کی قدر سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھ اور میرے عزیزوں جب کرسمس کے ایام میں ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اس بات کیلئے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو ان کی مشکل میں غنہ کی حالت میں وہ نہ دیکھ پایا اور نہ اس نے ان کو دیگر اقوام کی غلامی میں رہنے دیا بلکہ ایسا انتظام کیا کہ اس کے لوگ غنہ سے بھی نجات حاصل کریں غنہ سے عبدی خلاصی ان کی کرائی اور وہیں پہ ان کے لیے ایسا انتظام کیا تاکہ وہ دیگر اقوام عالم سے الگ ہوں اور میرے عزیزوں ہم سب جانتے ہیں خداوند یوسف مسیح کی بے شکم پدائش کے تعلق سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں لیکن خداوند یوسف مسیح کی پوری زمینی زندگی کا جب ہم بغور متعلیہ کرتے ہیں تو خداوند یوسف مسیح نے اپنی سلیبی موت کے وسیلہ سے بنیو انسان کو اس کے گناہوں سے رہائی بکشی ہے بنیو انسان کے گناہوں کو اس نے کفارہ ادا کر دیا ہے اور یہ خدا باپ کا الہی منصوبہ ہے ہم جو نئے اہد کے لوگ ہیں ہم جو نئے اہد کے ایماندار ہیں ہم جہاں خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے اس بڑے انتظام کے لیے جس کے وسیلہ سے خداوند خدا نے ہمارے لیے امن اور سلامتی اور خوشحالی اور نجات کا انتظام کیا گناہوں سے رہائی کا انتظام کیا وہی خداوند خدا ہمیں یہ حکم کرتا ہے خدا کا پاکلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسری آمد کیلئے اور ایک امید ہے ایمانداروں کے لیے کہ ہم اس دنیا میں جب زندگی بسر کرتے ہیں تو جس طور پر خدا کے لوگ اس وقت مشکلات میں پڑتے ہیں ہم بھی جب تک جسم میں ہوتے ہیں تو ہم ہم اگر کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ہر وقت یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہم سے جانے نہ جانے ہم سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن خداوند یہ سمسی کا جو فضل ہے وہ ہمارے لیے ایسے مواقع فرام کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہم خداوند یہ سمسی کے ساتھ اپنی قربت کو بڑھائیں ہم اپنی زندگیاں خدای روالقدس کو دیں تاکہ ہم اس ایمان میں قائم رہتے ہوئے اس دائمی امید کو اپنے اندر مضبوطے سے تھامے رکھیں اور جس طور پر میں نے شروع میں ارض کیا کہ اس کے لیے تینوں دائمی ایمان امید اور محبت تینوں دائمی ہے افضل محبت اس لیے گردانی گئی ہے کہ جب تک کوئی شخص جس طور پر خدا باپ نے دنیا سے محبت کر کے اپنا بیٹا بیجا اور اس کا نمونہ خداوند یہ سمسی نے اپنی زندگی میں دیا وہیں اس نے یعنی رسول کی معافت لکھی گئی انجیل میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو یوں اگر ہم خداوند یہ سمسی کے شاگردیت میں آنا چاہتے ہیں بھلے ہم اس کے ہم میراس ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے پھر بھی ہمیں جب تک جسم میں ہے ہمیں اس جسم میں رہتے ہوئے عملی محبت کا نمونہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے یہ وہ محبت ہے جو خدا نے دنیا سے کی اور خدا بیگے نے اس محبت کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہم سب جانتے ہیں خدا سے پاکہ میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ایک کلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے خدا کو دنیا پر ظاہر کیا ہے اور دنیا پر خدا کی محبت کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اور میں اور آپ جب ایک امید میں قائم ہے کہ جب جو برکت ہمیں آج خدا ون یسو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملی ہے ہمیں رول قدس تفاہ کے طور پر ملتا ہے مددگار کے طور پر ملتا ہے تاکہ ہم خدا رول قدس کو اپنی زندگی میں کسر سے کام کرنے دیں اور خدا کی محبت کے پیغام کو ہم کرسپ سے موقع پر جو دوسروں کے طور پر شیئر کر رہے ہیں اس کو نہ صرف اس موقع پر بلکہ زندگی بار جب تک بھی خدا ونہم میں سارے ایک کو جسم زندہ رکھتا ہے ہمیں اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے تب ہی ہم اس ڈائمی امید میں قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ جب ہمارا خدا ون یسو مسیح اپنی پوشیدہ آمد میں آئے گا تو ہم اس وقت جو خدا کے لوگ ہیں وہ ان کو ایک ایسی برکت نجات کی جو برکت جس کا ایک لیمٹیڈ جو لطف ہے ہم اس زندیے میں روح قدرت کی قدرت کے وسیلہ تھے اٹھاتے ہیں اس وقت اس کا نکتہ انتہا ہوگا جب ہمیں غیر فانی بدن جو ہیں وہ عطا کیے جائیں گے اور ہم کبھی بھی نہ مریں گے بلکہ ابت تک پھر ہم زندہ رہیں گے اور اپنے خدا ون یہ سمسی کے ساتھ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے اس کا عبدالعباد ہم رہیں گے زندہ رہیں گے یہ وہ دائمی امید جو مانداروں کے پاس ہے اور اس امید میں قائم رکھنے کے لیے جب تک ہم خدا باب کی محبت کو جس کا اظہار خدا بیٹے نے کی ہے اس محبت کے اظہار کو آگے نہیں اس محبت کے پیغام کو آگے لے کے نہیں بڑھتے ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے کاثر رہتے ہیں میرے عزیزو اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں بہت سے چیلنجز آ سکتے ہیں ہمیں معاشی چیلنجز آ سکتے ہیں معاشرتی چیلنجز آ سکتے ہیں روحانی چیلنجز آ سکتے ہیں جس ہماری طور پر ہمیں چیلنجز آ سکتے ہیں صحت کے تعلق سے خاندانوں کے تعلق سے کلیسیوں کے تعلق سے دنیا کے تعلق سے لیکن جب ہمارے اندر خدا مند یسو مسیح کی محبت قائم رہے گی تو ہم ان ساری مشکلات پر قابو پانے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ خدا مند خدا نے یہ فرمایا ہے اگر ہم رومیوں کے نام جو پلوس رسول کا لکھا گیا خط ہے اس کے اگر ہم آٹھویں باب کی پینٹیسی آیت دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا نگاپن یا خطرہ یا تلوار اور آگے ایٹھتیس میں یا تالیس میں آیتا ہے کہ وہاں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یہ یقین ہے خدا کا بندہ پلوس رسول یہ فرماتا ہے رومن کے کلیسیہ کو کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسو مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے اور نہ حال کی چیزیں نہ حکومتیں نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق یعنی کچھ بھی جو خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسیح کی محبت میں قائم رہتے ہیں اور جب وہ قائم رہتے ہیں اپنی زندگیہ رول قدس کو دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی مشکل جو دنیاوی طور پر ان کو پیش آتی ہے وہ کبھی بھی انہیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی اور جب ہمارے اندر محبت ہوگی تب ہی ہم ایمان میں مضبوط رہ سکتے ہیں اور اس دائمی امید میں ہم مضبوط رہ سکتے ہیں جس کیلئے نہ صرف میں اور آپ یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا منجی خداون ریوسو مسیح جو دنیا کا منجی ہے جو دنیا کا کفارہ ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کا بھی اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کا بھی کفارہ ہے وہ ان کے لیے بھی آیا ہے ان کے لیے بھی اس نے محبت کا پیغام دیا ہے اور ہم سب کو یہ اس نے توفیق ہم خدا سے مانتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ اپنی اس پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق بخشے ہم پر اپنا فضل جو ہے وہ کیے رکھے تاکہ ہم دنیا کے لیے بھی اس امید کے پیغام کو دائمی امید جو ہمیشہ کی زندگی کی ہے جو گناہوں سے مواسفی کی جو ہے جو اس دنیا میں ایک کامیاب خدا کی پاک مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہے اس دائمی امید میں ہم دنیا کو قائم کر سکتے ہیں ہم ایمانداروں کو اس میں بڑھنے کا فضل بکھ سکتے ہیں آج جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں جب سے یہ کرونا شروع ہوا کرونا بے شک اب ختم ہے لیکن اس اثرات انسانی زندگی پر اب بھی موجود ہیں تو ان تمام نامسائد حالات میں ہمیں خدا کی محبت کو دوسرے تک بانٹ رہا ہے اور یہ محبت جو ہے بلکہ امان امید محبت بلے محبت آخر میں لکھی ہے لیکن امان اور امید میں کرم رہنے کے لیے محبت ہی ایسا ایک ٹول ہے جو خدا جسو مسیح نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس محبت میں قائم رہے اسی سے ہمارا امان بھی مضبوط ہوگا اسی سے ہم اس دائمی امید میں قائم رہیں گے جو جس کا جو جب ہم کرسیمس کے موقع پر جہاں پہلی آمد کو سیلیبیٹ کرتے ہیں وہی ہم دوسری آمد بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو خداوند میری دلی دعا ہے کہ اس برس کے اس کرسیمس کے موقع پر ہم سب کو یہ توفیق بخشے تاکہ ہم اس دائمی امید میں قائم رہیں اس میں مضبوط رہیں امان میں مضبوط رہتے ہوئے اس امید کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں کہ یسو مسیح جلد آنے والا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے ہمیں اس کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ صرف تیار رہنے کا بلکہ دوسروں کو تیار کرنے کا تو میرے اور آپ کے لئے یہ موقع ہے کہ آج ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لئے بھی اس امید کی کرنوں کو آگے بڑھائیں خدا ہم آپ کو برکت بخشے اور اس برس کا یہ کرسمنس کا جو پیغام ہے کرسمنس کا جو موقع ہے یہ ہم سب کے لئے عالمگی اکلیسیہ کے لئے مارے ملک کے لئے اور اقوام عالم کے لئے باعث میں برکت ہو خدا ہم آپ کو برکت دے آمین آئیں اپنے سروں کو جکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیار سے بنا مارے زندہ آسمان جلالی باپ تیرے شکر تیری تعریف دل کی گھرائیوں سے کرتے ہیں ان ایام کے لئے تیرے بیٹے خدا مندیس و مسیح کی پہلی آمد کے تیری شکر گزاری کرتے اور ایمانداروں کے ایمان کی تازگیر کے تیری شکر گزاری کرتے اور منت کرتے ہیں کہ ایمانداروں کو یہ فضل بک تاکہ وہ اپنے منجی خدا مندیس و مسیح کی پوشیدہ آمد کے لئے تیار رہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کے لئے سے وسائل بڑھا تاکہ وہ خدا رول قدس کو اپنی زندگیاں دیں ایک اچھی شخصی خاندانی مسیحی گواہی جو ہے وہ ہم سب کی زندگیوں میں قائم رہیں تاکہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو جو خدا مندیس و مسیح خدا کا بیٹا جب اس نے قبر اور موت پر فتح پائی اور وہ آسمان پر چلا گیا تو جو ذمہ داری اس نے مجھے اور دیگر تمام ایمانداروں کو دے رکھی ہے ہم اس گواہی کو اپنے اندر قائم رکھیں اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل ہوں میری دلی دعا ہے کہ خدا مند خدا اس برس اس کرسمس کے موقع پر اپنے لوگوں کو برکت بخشے ان کی تمام ضرور یاد کو پورا کرے جو سمانی روحانی مواشی مواشرتی تاکہ خدا کے لوگ اپنے دیگر ایمانداروں کے لئے بلکہ دنیا کے لئے باعث برکت بنے خدا مند آپ کو برکت دے اور قسمس کے ہزاروں خوشیاں آپ کے نصیب کرے میری طرف سے یہ دعا ہے آپ سب کے لئے کیونکہ یہ دعا ہم اپنے مندجی خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے مانتے اور پاتے ہیں آمین موسیقی